مسلمک نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر پارٹی میں دو دھڑے سامنے آگئے مفامتی پالیسی کے ہامے گروپ نے نواز شریف کی وطن واپسی ملتوی کرنے کی تجویز دیتی جبکہ سینیٹر ارفان صدیقی کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کا پروگرام فائنل ہے مسلمک نون میں دو دھڑے سامنے آگئے ذراعی کے مطابق مفامتی گروپ نون لیگ کے قائد کی وطن واپسی موخر کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا مفامتی گروپ کا کہنا ہے کہ وطن واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث عوام کو نواز شریف کی واپسی میں کوئی دلچسپی نہیں مفامتی گروپ نے تجاویز نون لیگ کے قائد تک پہنچا دیں جس پر نواز شریف نے فوری رد عمل دینے سے گریز کیا مفامتی گروپ کے مطابق شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز لہور میں عوام کی نبس دیکھ چکے موجودہ حالات میں نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع رکھنا مناسب نہیں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد نواز شریف واپس آئیں تو زیادہ بہتر ہے شاہد خکان آباسی بھی لندن میں نواز شریف سے ملاقات میں یہی موقف دھورا چکے ادھر مسلمک نون کی رہنماز سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ نواز شریف کی واپسی کا پروگرام فائنل ہے وہ چند دنوں بعد عمرے کی سعادت کے لیے جائیں گے سعودی عربیہ وہاں سے وہ پروگرام کے مطابق اگر اس میں کوئی چینج نہیں آتی تو متدار امارات آئیں گے ایک دو دن پہلے اور وہاں سے پھر اگلا پروگرام جو ہے کیس تاریخ کا ان کا فائنل ہے انشاءاللہ اور وہ پہنچیں گے اپنے پروگرام کے مطابق تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی اس طرح کی گروپنگ ہے کہ فلان مفاہمتی گروپ ہے اور فلان کوئی مضاہمتی گروپ ہے یہ میں بالکل واضح طور پر ان ساری افعاؤں کی تردید کرتا ہوں ذرائقہ کہنا ہے کہ مفاہمتی گروپ سے ہٹ کر موقف رکھنے والے گروپ کی رائے کے مطابق نواز شریف میں وطن واپسی کا ذہن بنا لیا ہے پارٹی کو استقبال کی تیاری کا بھی کہہ چکے ہیں ایسے میں نواز شریف کی واپسی کو ملتوی کیا گیا تو عوام میں اچھا تاثر نہیں جائے گا